یہ سوال ہے کہ استخارہ کرنے کا کیا طریقہ ہے استخارہ کرنے کے بعد اس کے نتائج کیسے معلوم ہوتے ہیں استخارہ اس کا لفظی معنی ہے خیر طلب کرنا گویا کہ انسان اللہ سے مشورہ کرتا ہے اور اللہ سے خیر طلب کرتا ہے کہ یا اللہ بتا کہ میرے اس کام کے اندر خیر ہے یا مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے کسی بھی کام کے اندر یہ اللہ کے ساتھ مشورے کا نام استخارہ اور خیر طلب کرنا ہے مال لوگوں نے پانچ منٹ کا استخارہ رکھا ہوتا ہے مال لوگوں نے ایک رات کا استخارہ رکھا ہوتا ہے مال لوگوں نے جناب اتنے گھنٹوں میں استخارہ ہوگا یہ گھنٹے منٹوں کی کوئی تقسیم دن رات کی کوئی تقسیم یہ شریعت کے اندر موجود نہیں ہے آپ کسی بھی وقت استخارہ کر سکتے ہیں دو رکعت نماز پڑھیں گے اس کے بعد استخارے کی دعا یہ دعاوں کی کتابوں میں موجود ہے اللہم انی استخیرکا بعلمکا واستقدرکا بقدرتکا واسلکا من فضلکا العادیم فَإِنَّا قَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا عَالَمُ وَأَنْتَا اللَّهُمُ الْغْيُوبِ یہ ساری دعا اس کے اندر دو مقام پر یہ لفظ آتا اللہم انکانا حاذ الامر خیر لی اور آگے جا کے اللہم انکانا حاذ الامر شر لی یہ دو مقامات میں جب حاذ الامر کا لفظ آئے گا اللہ یہ کام وہاں پر جس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں اس کی نیت کر لے اس کے بعد آپ انتظار کریں آپ کا دل کس کی طرح مائل ہوتا ہے جہاں دل مطمئن ہو دے سمجھیں وہی کام آپ کے لیے بہتر ہے اللہ خواب کے ذریعے کوئی چیز دکھا دے واضح کر دے ممکن ہے خواب نہ ہے دل مطمئن ہو دے استخارہ کا مقصد پورا ہے ایک مرتبہ استخارہ کیا سمجھ نہیں آئی دوبارہ استخارہ کریں صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ایسے سکھاتے تھے کہ ما یعلمون القرآن جیسے قرآن سکھایا کرتے تھے تو استخارہ بار بار کر کے بھی کسی ایک کام کے کرنے یا نہ کرنے پر جہاں دل کا اتمنان ہو جائے سمجھیں آپ کا استخارہ پورا ہو گیا ہے اس کے مطابق عمل کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نقصان سے محفوظ فرمائیں گے